ہیلو فرنڈز دوستو جیسا کہ میں ڈیلی بیسیس بھی آپ سب کو پریکٹس کرا رہی ہوں آپ سب ہی نے کہا کہ کوشنز کا لیبل انکریش کیجئے میں پوری کوشنز کر رہی ہوں انکریش کرنے کی بٹ ابھی جو پریبیسیر کوشنز آئے ہوئے ہیں اس میں سے میں چھانٹ چھانٹ کی کوشنز کو میں لا رہی ہوں اور اس کے بعد جو میں پسٹکوں سے ایک دم جو ہارڈ ہارڈ کوشن ہوں گی اس کو چھانٹ کی لاؤں گی آپ ٹینسن نہیں لیجئے پس ڈیلی بیسیس بنے رہیے اور کسی بھی ایکجام کی پریپیرشن کر رہے ہوں ایمپ وارک ٹو تو بیچ بیچ میں ٹائم نکال کے میں آواز سے پورا کراؤں گی تو چلتے ہیں آواز کے کوشنز کے طرح کوشن ہے موٹر چھمتہ پریچھا اور سچھمتہ یعنی فٹنیس اور ایتھلیٹ کاؤسل پریچھڑ کے پریڈام کو کیسے پرداشت کیا جا سکتا ہے ہاو کن ریجولٹس آف موٹر ایویلیٹی ٹیسٹ اور فٹنیس اور ایتھلیٹ اسکیل ٹریننگ بی ریپریجنٹیڈ تو دوستو این سبھی کی جو پریڈام ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کس میں لیکھتے ہیں ہمیشہ سنکھیا میں آپ لیکھتے ہیں پریڈام کو تو یہاں سنکھیا آتما پریڈام پریڈام کو کیسے ہم پرداشت کریں گے سنکھیا آتما گروپ سے آپ کو یہ بھی تیش دیتے ہیں پریڈام دیتے ہیں کہ آپ کا اتنا نمبر آیا یا اتنا سکسیج ہوئے اتنا پرسیج یہ سبھی چیزیں جو ہے او سنکھیا آتما کروپ سے پریڈام کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو جیسے کی ایتھلیٹ بڑا پہلے سے کم سمیہ میں دور پوری کر لینا اور ادھیک اونچی اور ادھیک دوری تک جمپ جانا یہ سبھی کا جو سنکھیا آتما پہلے کیا جا سکتا ہے کوشن نمبر ٹو ہے نمبر میں سے کس پراجین داسنیک نیساری شیچھا کو یواؤں میں چیلترک وشیسٹ گروہ لانے کا سب سے سشکت مادیم بتایا تھا کیا اب جانتے ہیں جو پلیٹو ہے یونان کا پرسید داؤسنیک ہے اور اے آدھر سوات کی جمجاتا بھی ہے یہ سکرات کی سشی ہے تحت ارستو ان کے گروہ تھے ٹھیک ہے ارستو کا گروہ بھی سوری دستو سکرات پلیٹو ارستو ایسے چلتا ہے ٹھیک ہے سکرات کی سشی پلیٹو اور پلیٹو کے سشی سے ارستو ایسے یاد رکھی پلیٹو کا جرن جو ہے چار سو اٹھائیس ایسا پورو میں ایتھینس بھی ہوا تھا انہوں نے سارے سچھا کو یواؤں میں چارترک وشیسٹ گروہ لانے کا سب سے سشکت مادیم بتایا تھا کوشن نمبر تھری ہے بیٹامین ویڈ ٹویلو کی کمی سے جڑا ہوا لچھڑ ہے دوستو جیسے کی ڈیفیسینسی بیٹامین ویڈ ٹویلو کو سائنو کوبال بھی کہتے ہیں اس میں کوبال پایا جاتا ہے اور بیٹامین ویڈ ٹویلو کی ایدھی سرین میں کمی ہو جاتی ہے تو نوین کو سکھاؤں میں اچھی طریقے سے گرن نہیں ہو پاتا ہے اور گرن ہو کا بریدی کرنے کی چھمتہ میں کمی آ جاتی ہے جسے نئی کوشکایاں تیبتہ سے نہیں بن پاتی توچھا پیلی پڑھنے لگتی ہے اس کے ساتھ انیمیا کے لچھا بھی پرکٹ ہو جاتی ہیں آتو ایسے سیتی میں درشتی سمدھی سمسیائیں یعنی دودھنا دیکھنا موہ میں چھالی آدھی کی سمسیائیں پیدا ہونا بیٹامین ویڈ ٹویلو کی کمی سے یاداستہ بھی کھو جانے پچھا گھات یعنی پرالیسیس کا بھی خطرہ رہتا ہے تو یہاں پہ آپ کا توچھا پیلی پڑھ جانا موہ کے چھالے درشتی سے جوڑی سمسیائیں یہ سبھی پرابلم سب کا ہوگا اپروک سبھی یہاں پہ رائیڈسر ہوگا پوششن نمبر فور ہے گتی سیل سکتی کے بھاگ ہیں سواری دوستو گتی سیل سکتی کے بھاگ نہیں ہے یہاں پہ پوچھا ہے which is not part of dynamic strength دوستو dynamic اور static دو بھاگوں میں باتا گیا ہے static کو آئیسومیٹرک کرتے ہیں اور dynamic گتی سیل کے انترگت جو میں نے آپ کو بتایا گیا ہے اسپورٹ ٹریننگ میں maximum strength یعنی عدیتم سکتی explosive strength یعنی بیسپورٹک سکتی and strength endurance یعنی سکتی سہنسیلتہ آتی ہے تو یہاں پہ کون نہیں ہے گتی سیل سکتی کا بھاگ dynamic strength کا آئیسومیٹرک سکتی نہیں ہے کیونکہ آئیسومیٹرک strength جو ہے اسٹیٹک یعنی کی اسٹی سکتی کا بھاگ ہے کوئیسومیٹرک 5 ہے آئیسومیٹرک سنکوچن کو یہ بھی کہا جاتا ہے آئیسومیٹرک کنٹرکشن can also be called تو آئیسومیٹرک آئیسومیٹرک دونوں گتی سیل سنکوچن dynamic strength کے انترگت آئیں گے تو یہاں پہ گتی سنکوچن یعنی کی dynamic contraction کے انترگت آئے گا آپسومیٹر نمبر یہاں پہ رائیٹ انسر ہوگا اور آئیسومیٹرک کنٹرکشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیکن دونوں نے اس کا خوچ کیا تھا اسمیں آئیسوم مطلب سیم ٹونک مطلب تناؤ سیم تناؤ ہوتا ہے پیسیو کی لنبائی گھرتی بڑھتی رہتی ہے یہ دون پرکار کا ہوتا ہے کانسنٹرک ایسنٹرک کانسنٹرک جس میں لنبائی گھرتی ہے اسے ہم کانسنٹرک کانٹرکشن کہتے ہیں لنبائی بڑھتی ہے تو ایسنٹرک کانٹرکشن کہتے ہیں کوشن نمبر سکھ سکھلائی کے نیم دیری والے ہیں تھاؤن ڈائک دیا ہے لاؤ ریڈی نیم ترپتہ کانیم لاؤ ایکسرسائی ابھیاس کانیم لاؤ افیت پروہاو کانیم کوشن نمبر سیون ہے کھرکیٹ کھل میں کتنے امپائر ہوتی ہیں ہم ملی امپائر اور دیئر این کرکیٹ جیسا دوستو کرکیٹ کھل میں مکھی روپ سے ہوتے ہیں جیسے دو میدان میں فیلڈ میں ہوتے ہیں ایک امپائر میدان کے باہر ٹیوی سکریم پہ ہوتا ہے تین ہو گئے ایک ارنے ہوتا ہے جو ریجر ہوتا ہے اس تین ہی آس نائی ہوگا جیسا کی آیوگ نے تین ہی مانا ہوا ہے ابھی تک میں کوشن نمبر فور ہے پیسی بیجیان کے اندر گت کس کا آدھیان کیا جاتا ہے what is studied under kinseloji تو آپ سب کو پتا ہے kinseloji جو ہے گرک بھاسا کے kinesis and logos سب دو سے مل کر بنا ہوا ہے جس کا kinesis کا آرد گتی اور logos کا آدھیان یعنی گتی کا آدھیان کرنا ہے یہاں پہ کس کا آدھیان کیا جاتا ہے گتی کا مومنٹس کا اور دوستو kinseloji کی شروعات 1960 کے دسق کی شروعات میں ہوا تھا یاد رکھے گا بعد میں نہیں کو سن نمبر نائن ہے اسپرین و اسٹرین کا علاوش کی شویدی سے کیا جاتا ہے which method is used to دوستو جیسا کی آپ جانتے ہیں اسپرین جو ہے لگامنٹ میں خیچاؤ اور دباؤ کی کار رف ہوتا ہے لگامنٹ جو ہے اسپرین یعنی موچ لگامنٹ دو ہڈیو کو چوڑو پر جڑتا ہے جو اسٹرین ہوتا ہے مان سپیسی اور ٹینڈرم کے آتی خیچ جانے سے ہوتا ہے جسے ہم کھچاؤ کہتے ہیں اس پر چوٹے ہوتی ہیں اس کے پراتھم اپچار کے لیے رائع پر کیا جاتا ہے رائع پر چوٹ لگتی ہیں اس کے پر کیا جاتا ہے اسے تھم رول بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو رائع سے مطب ہوتا ہے ریشت یعنی سب سے پہلے ہم اس کو آرام دیں گے ریشت دیں گے اور آئی سے مطلب ہوتا ہے آئی یعنی برک لگانا چوٹ والے بھاگ پر برک پر پر یوک کریں جسے الرجی نہ ہو سی کا مطلب ہوتا ہے دباؤ ڈال نا یعنی چوٹ والے بھاگ سے پہلے بھاگ کو ہدے کی طرف والے بھاگ کی طرف دبانا ہوتا ہے جسے اس بھاگ کا رکھ سنچر رکھ جائے اور کم ہو جائے جسے درد سوجن بھی کم ہو اس کے لئے ٹونک بین ڈیش کا پریغ کیا جاتا ہے یاد رکھ گا and e کا مطلب ہوتا elevation یعنی چوٹ بھاگ کو ہرے کے اچھائی سے اوپر اٹھانا لیکن بردوان میں rice پدھتی کے اسطحان پر اب ہو گیا ہے p rice پدھتی ٹھیک اب کیا ہو گیا p r i c e پدھتی p سے ہو جاتا protection یعنی چوٹ بھاگ کا بچاؤ کرنا last کا e کا مطلب ہو جاتا ہے p r i c e s price p r i c e s last ka s کا مطلب ہوتا support یعنی چوٹ بھاگ کو کسی چیز سے سماندھی جس سے زیادہ ہیلے دولے نہ ٹھیک ہے question number 10 ہے لوگوں میں کسی کاری کے پرتی اُش پرساہید کرنا کیا کھلاتا ہے ورہ جنریٹ انتھو جیازم انڈ انکوریج پیپل ٹورز ای ٹاسک اس کو ہم کہتے ہیں نیتیت یعنی کی لیڈرسیپ اس کو کیا کہا جاتا ہے لیڈرسی بولا جاتا ہے and question number 11 ہے ان میں سی کون سا سنکرامک روغ ہے which of the following is an infectious disease دوستو یہاں پہ ہڈی کا ٹوٹنا کینسر دل کا دورہ یہ سبی چیز سنکرامک روغ نہیں ہے سنکرامک روغ ہوتا ہے ایک بیکتی سے دوسرے بیکتی میں پترچ روغ سے فیلتا ہے جیسے ہوا مٹی پانی پھوزن سنکرامک روغ کلا آتا ہے جو ہڈی کا ٹوٹنا ہے کینسر ہے دل کا دورہ ہے یہ سنکرامک روغ نہیں ہے یہاں پہ وائرل بخار جو ہے وائرل فیور یہ سنکرامک روغ ہے کوشن نمبر بار ہے بھوزن کا مکھے کارے ہے دو مین فنکشن سا فوڈ تو دوستو یہاں بھی نئی کوشکاہ کا بنانا اور ٹوٹی فوٹی کوشکاہ کی مرمت کرنا یعنی کی کریٹنگ نیو سیلز این ڈی پیلنگ ڈی می سیلز یہاں پہ رکھتے کوشکاہ کی کوشکاہ 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 جیسے دوستو آپ جانتے ہیں جو ہمارا بھوزن ہے وہ تین بھاگوں میں بھاٹا گیا ہے ارجا پتان کرنے والے کاربو ہائیڈیٹ اور پیٹ سرشکاہ کرنے والے پروٹین اور سرشکاہ کرنے والے بیٹامین اور مینرل یعنی کرنے والے لیکن مکھے روپ سے اس کو دو بھاگوں میں بھاٹا گیا ہے کون کون سے دو بھاگ کاربن اور اکاربن آرگین آرگین اور ان آرگین کاربن میں آپ کاربن ہائیڈروجن آکسیجن ہوتا ہے جو کاربن جیسے کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن جس میں کاربن کاربوہائیڈروجن پروٹین ووسا اور بیٹامین آ جاتے ہیں لیکن اوکاربن میں جو کاربوہائیڈروجن ووسا بیٹامین ہوتے ہیں یہ کل ہمارے باڈی کے چھارمی دو پرسن بھاگ بناتے ہیں جو اوکاربن ہوتا ہے جس میں کاربن نہیں ہوتا ہے جس بھی منرور یعنی خنیل بڑا بناتے ہیں جو 3.8% یا 4% بناتے ہیں جس کو بھی دو باٹا گیا ہے ایک مکھے خنیل لگو خنیل مکھے خنیل لگو مینررز کہتے ہیں اور لگو خنیل لگو مینررز کہتے ہیں میکرو مینررز میں کلسیم فاسفور پوٹیسیم سلپر سوڈیم کلورین مینرز 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 کم ماترہ میں آسکتا ہوتی جیسے آئرن کوبال کاؤپر جینک آئوڈین کرومیم مالیب دینم مینرز سولینیس این فلورین کوششن نمبر تیرہ ہے کون بلڈ بائنگ کی طرح کارے کرتا ہے بلڈ بائنگ آپ کو پتا ہے دوستو جو ہمارا روی سی ہوتا ہے وہ اس لائسوسوم نہیں پائی جاتی لائسوسوم ہی کوشکہ کی سفائی کرنے کا کام کرتا ہے ڈیس پوزل بائنگ 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 کو تو آرمی سی میں نہیں ہوتا ہے تو اس لیے جا کر کہا مرتا ہے اس پھلی یا نی پھلی ہا مرتا ہے اس کو بائنگ کہا جاتا ہے کوشن نمبر چودے ہے ایک کسور بیکتی کی بوجن میں کاربو ہائیڈ پروٹین جتھ وسا کانوپا چاہیے دوستو ان تینوں کانوپا چاہیے 4 1 1 کیتنا ہونا چاہیے 4 1 1 یعنی کی 60 سے 50 پرسنٹ آپ کا کاربو ہائیڈ پرسنٹ پروٹین اور 25 سے 30 پرسنٹ آپ کا وسا کی جرورت ہوتی ہمارے باوڈی میں کوشن نمبر پندرہ ساریل سچھا کے کوسل سکھنے کی سرطم بیدھی ہے دوستو یہی سیم کوشن پوچھا ہوا آیا یلٹے ایکجام آپ کے اترہ خردن میں جو سی سی سچھا سچھا کوشن سچھا سکھنے کوشن بیدھی کوشن 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 بیدھی کوشن کوشن بیدھی دیا ہوا ہے امیٹیشن اینڈ ڈیمونسٹریشن اینڈ ایمیٹیشن میتھر دی رائیڈ ہوگا لیکن آپ کے انسر کی میں جیسے کی پتا چلا ہے مادیم سے کی آفشن بی رائیڈ دیا ہوگا ہے یہاں بھی دیکھئے سائے سچھا کوشن سکھنے کی سورتم بیدھی کون سی ہے تو یہ ہوتا ہے آپ پردرسن بیدھی ڈیمونسٹریشن میتھوڑ یعنی ہم پردرسن کر دکھاتے ہیں اگلا جو بچے ہوتے سب سکھتے ہیں سکھتے ہیں جسے چھاتروں کے لیے اسثل پردارتھو کو سمجھ نا یاد کرنا آسان ہوتا ہے سارے سچھا پردرسن کر دکھائیں گے سکھیں گے پردرسن اور امیٹیشن یعنی پردرسن انکروڑ ویدھی اس بھی رائیڈ ہوگا بس اس میں سمو گتی سلتا پریکٹیس دیا ہوا ہے کچھ answer تو answer کی میں کیا دیا ہے میں اس کو ایک بار جبور ڈسکس کروں گی ایک بار پھر سے answer کی آنے کے بار اس کو سبھی کوشن کو حل کر آؤں گی کوشن نمبر سولہ ہے گھوٹنے کی پریورتنی اسثی کو کہتے ہیں the variable wound of the knee is پریورتنی 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 اسثی کو ہم پٹیلا کہتے ہیں جو ہمارے گھوٹنے پر ہوتا ہے پٹیلا اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے اس کو پریورتنی ہڈی کہا جاتا ہے درغتنا ہو نیو یا کسی کارل بس اس اسثی کی چھتی گرست ہو جاتا ہے تو پریورتنی ریپلیسمنٹ کر سکتے ہیں پرتیس تھاپن بھاگ پرائیا مانون نرمیت ہوتا ہے کرتیم ہوتا ہے جو پلاسٹک سے بنا ہوتا ہے مجبوط پلاسٹک سے ٹھیک ہے تو جیسے ہم چل رہے ہوں اسی طرح کارے کرتا ہے کوششن نمبر سترہ سترہ سلیش پوٹی ویس جللی جس میں ترل پدار ہو اس کو کیا کہتے ہیں تو انفلامی ایسی بروسا آر سمال میمبرین کانٹیننگ فلیوڈ ایج نور ایج تو دوستو بروسا جیسی کیا ہوتا ہے ایک پرکار کا جوڑ کا چوٹ ہے جوائنٹس انجری ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کو ہم برسایٹس کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو برسایٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ برسایٹس سب رائے دن سر ہو جائے گا دوستو یہ جو ہوتی ہے یہ جوڑوں جیسے اس میں یہ جوڑوں کی پاس کی چوٹ ہوتی ہے اکثر یہ کندھے کوہنی کلائی کلے گھٹنے تکھنے میں لگتی ہے چل سندھی یعنی مویول جوئن کے جوڑوں کے پاس برسا سے سمدید ہوتی ہے یا برسا فائیبر سکیپسول جس میں سائنوویل ترل پدار بھرہ ہوا تھیلہ رہتا ہے جس کے پاس چھوٹے بھاگ ہوتے ہیں یا بھی سائنویل ترل پدار بھرہ ہوتے ہیں یا برسا لگامنٹس اور فائیبر سکیپسول کے مدد بھی اسی تو ہوتے ہیں اس برسا نام بھاگ میں درد جلن اور لال پند تثہ سوزن یعنی انفلایویشن کا ہونا برسا آیٹیس کہ لاتا ہے آفصان نمبر سی یہاں پہ رائیڈنزر ہو جائے ہوتا ہے تینڈن بھاگ میں جلن سوزن ہونا تین سان آیٹیس ہوتا ہے اور اس پہ سبھی جانتے ہی ہیں کوششن نمبر آٹھا رہا ہے اسٹرنم ہرٹی اسیت ہوتی ہے اسٹرنم بون اس لوکیٹی ایج دوستو اسٹرنم ہرٹی ہمارے چھاتی پر اسیت ہوتی ہے پسلیوں کے بیچ میں پسلیوں کی بیچ میں آپ رائی دیس ہو جائے گا between in the in the ribs ہے پسلیوں کی بیچ ہوتی پسلیوں ہوتی پسلیوں ہوتی 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 تو پسلیوں کی پسلی ہوتی تو بیچ میں آپ کا موٹی ہٹی ہوتی 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 اسٹرنم دونوں طرف سے بار بار جو پسلی ہوتی ہے اس پی جاتی ہے اس لیے دوستو ہم ریف سکیج کے نیرمہ میں سہائق ہوتا ہے اور اس لیے اس کو ہم بریش بون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوششن نمبر انیس ہے آدھر سوات درسل کا مکھ ادیس سے تلاس نہ ہے دو مین ابجیکٹیو آف ایڈیولیزم فیلوسوفی ایج ٹو فائنڈ آؤٹ تو دوستو آدھر سوات کی جنک ہے پلیٹو اور اس کا مکھ ادیس ساتھ سندرتا اور اچھائی منع پلیٹی کی اپیچھا مانو تتھ اس کے بیکتیتو کے بیکاس یوں آدھر ملیوں کے جیول کا لچ سوکار کرتا ہے جس سے بیوینت میں اکتہ اس سور کا جان ہو جائے یعنی یہ بیچارو پجات آدھائیت ہے کوشن نمبر 20 ہے کون سی مان سپیسی ہمارے شریر کے کل وزن کا 2.5 بھاگ 2 اپن 5 بھاگ یعنی 40 پرسی ہوتی ہیں which muscles constitute 2 اپن 5 اپن اوار ٹوٹل باوڈی ویٹ جیس جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے مسل جو ہے تک پوری باوڈی ویٹ کا 45 پرسی بھاگ ہوتی ہیں مسل 3 پرکا کی ہوتی بھاگ اس میں صوی اچھ مانس پریس رکھ 40 پرسی ہمارے سرے بھاگ ہوتی چھ اچھ حمث اور یہ آستھیوں سے لگی ہوئی ہوتی ہے ٹینڈن کے دوارا جو سری کے سمستہ ہلنے ڈولنے کی قریہ انہی کی دوارہ سنچالیت ہوتی ہے اور سری میں چھوٹی بڑی اقل چھے سے انتاریس مانس بیسیاں پا جاتی ہیں اور سری کے سب سے بڑی مسلس یعنی لارجسٹ مسلس ہوتی ہے کولے کی گلٹیس میکسیمس جو جان کو فیلانے میں کام آتی ہے اور سب سے لمبی مسلس سارٹوریس اور سب سے چھوٹی مسلس ہمارے کان کے اسٹیپیڈیوس ہوتی ہے سب سے مجبوت مسلس ہمارے جو نیچلے جبڑی پر مینیول ہرڈی پر لگا ہوا مسلس ہوتا ہے مسیٹر مسلس وہ سب سے مجبوت ہوتا ہے کوششن نمبر اکیس ہے کومبینیشن ٹورنامنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کومبینیشن ٹورنامنٹ we can see دوستو جیسے کومبینیشن ٹورنامنٹ چاپ رکھا ہوتا ہے لیک کم لیک لیک کم ناک 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 ملیک ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں نے ڈیٹی نے بتایا ہوا ہے کومبینیشن ٹورنامنٹ میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوششن نمبر 22 ہے یدی ہاورڈ اسٹیپ ٹیسٹ میں بیائیام کا کل سمیں 300 سے کہنی یعنی کی پانچ چھککہ تیس یعنی پانچ مینٹ ہے تو تھا اس کی ہدے گتی کرمسہ ست ارسی ستر ساٹھ ہوتی ہے یعنی پالس ریٹ تو بتائیے فیٹنیس انڈیکس کیا ہوگا دوستو جیسا کی جانتے ہیں جو ہارورڈ اسٹیپ ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں ایک بینج ہوتا ہے جو پورسوے کے لیے کم سے کم 18 سے 20 انچ اور مہیزاؤں کے لیے 16 سے 17 انچ تک ہوتا ہے اور اس میں پہلے وارم اپ کیا جاتا ہے اس کے بعد بینا تھکے پانچ مینٹ تک اپ اپ ڈاؤن ڈاؤن کیا جاتا ہے اس کے بعد پانچ مینٹ کے جشت بعد ریکوری فیج میں ایک منٹ آرام کیا جاتا ہے ڈاؤن 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 ڈاؤ اور پھر دو تیس سے تین تک ریشٹ پھر دو تین سے تین تیس تک آپ کا پلس کاؤنٹ اس پرکار ستر ساڑ ستر ساڑ ستر ساڑ تر اور ساڑ ہوگا تو اس کو نکال لے کا ستر ہوتا ہے فیٹنس اینڈیکس دیوریشن آؤ ایکسرسائج ان سیکن گوڑے سو اپن سم پلس کاؤنٹ دیوری ریکووری گوڑے دو یعنی کہ جتنا منٹ آپ ایکسرسائج کیے ہیں اتنا سیکنڈ کا سو مے گوڑا کر دیں گے تو کتنا سیکنڈ ہے تین سو کتنا سیکنڈ ہے تین سو سیکنڈ ہے تین سو گوڑے سو اور کیا کریں گے نیچے جتنا آپ کا پلس کاؤنٹ ہے اس کو کاؤنٹ کر کے گوڑے دو کر دیں گے ریکووری پھیج میں جتنا پلس کاؤنٹ ہے پلس کاؤنٹ کتنا ہے اسی ستر ساڑ تینوں کو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا اسی ستر ساڑھ کو جوڑیں گے تو دو سو دس ہو جائے گا گوڑے دو اس پرکار کیا آ جائے گا آپ کا تیس ہجار اپنچ چار سو بیس اس کو ہم کاٹیں گے تو آئے گا ایک ہاتر دساملو چار تین دوستو اس میں ایکسلین فٹنس یعنی اچھا سپر فٹنس ہوتا ہے نبی تک جب آپ کا کاؤنٹ آئے گوڑ فٹنس ہوگا 80 سے نبی تک ایوریس فٹنس ہوگا 75 سے 89 دسانلو نو تک لوگ آپ کا ایوریس ہوگا 55 سے 64 دسانلو نو تک پور ہوگا 55 سے نیچے یہ آپ کا اتراخر نیلٹی پہ پوچھا ہوا تھا دیپلی پوچھ رہا ہے ایک دم کوشن نمبر تیس ہے کیفوسیس بیرکتہ کو ایسے بھی کہتے ہیں کیفوسیس ڈیفارمیٹیس آلسو کالڈ ایچ تو کیفوسیس جو ہوتا ہے جو ہمارے پیچھے جو بھاگ ہوتا ہے باہر کی طرف نکل جاتا ہے آٹوارڈ کرویچر ہو جاتا ہے اسے ہم گول کمر بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے گول کمر بھی کہتے ہیں دوستو کیفوسیس بیرکتہ کو گول کمر بھی کہتے ہیں پیچھے کی اور کوبڑ یا کیفوسیس میں ریڑ کی حدیاں پیچھے کی اور ہو جاتی ہیں یعنی کہ اس ٹائپ کے ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس ٹائپ کے آپ کے ہو جاتی ہیں کوبڑا ٹائپ کے تو اسے ہم گول کمر بھی کہتے ہیں اس درسہ میں چھاتی سیدھی نہیں ہوتی سیدھی یوں گردن آگے کیوں اور جھوک جاتی ہیں ایسی عوصتہ میں سوسن کریا ٹھیک نہیں رہا پاتی ہے یاد رکھئے گا کوشن آپ بھی سکتا ہے اس پرکار کے کوبڑا میں چھاتی کا دبا ہونا آم بات ہوتا ہے کوپو سر بیماری سوچھائیوں کی کمی اپریابت بیعیام ریکیڈز کندھی پر اتیدی بھوجھ لے جانا اور اوچیت فارنیچر مان پیسیوں کا کمجور ہونا آدھی کوبڑ کے مکشی کارڑ ہوتے ہیں اور کوبڑ کو کیا کیا بولا جاتا ہے دوستو اور کوبڑ کو بولا جاتا ہے کائپوسیس گھماؤدار پیٹ ہنچ بیک آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے اور راؤنڈ بیک یعنی گول کمر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ بیک کوشن نمبر چوبیس ہے پرتیگ بیکتی کی سنگھتی کا لگ بھگ 99% بھاگ چھے تتو کاربن آکسیجن ہائیڈروجن سے بنا ہے تو یہاں پہ کاربن آکسیجن اوکسیجن تینج دیا ہے تینج کا آپ کو نام بتائی رہا ہے کاربن آکسیجن ہائیڈروجن اور نیٹروجن فوسفروس اور کیلسیم سے بنا ہے یہاں پہ رائیٹسل اپسن نمبر اون ہو جائے گا کوشن نمبر پچیس ہے ہائپوکسیا بھی سب سے کم آکسیجن پہنچتا ہے دوستو سب سے کم آکسیجن ہائپوکسیا میں ٹی سو یعنی کی اتقوں میں پہنچتا ہے ہائپوکسیا نمک بیماری میں سریر کے بیبن انگوں کے اتقوں یا ٹی سو تک آکسیجن کی اپرابتہ بہت کم پہنچ باتی ہے جس سے کوشکاؤں کی مرتی ہو جاتی ہے انہیں گمبر نقصان پہنچتا ہے کوشن نمبر چھبیس ہے کہ پلانٹر فلیکشن گتویدی مومنٹس کیول ہوتی ہے دوستو یہ کیول ٹکھنے میں یعنی کی اینکل میں ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹکھنے میں یعنی اینکل میں ہوتی ہے جب ہمارا جو پیر ہے ہمارا یہ پیر ہے تو ہم اس کو اس ایڑیو پر مطلب کی ایسے یہ ہمارا پلانٹر فلیکشن ہے یہ نیچے کی طرف جائے گا تو پلانٹر فلیکشن اوپر کی طرف جائے گا تو دورسی فلیکشن ہوگا ٹھیک ہے جو پیروں کے پنجے ہیں انگلیوں کے سہارے ہم کھڑے ہوں گے تو اسے ہم پلانٹر فلیکشن کہتے ہیں لیکن جب ہمارا ہم ایڑی کے سارے کھڑے ہو کر انگلیوں کو ٹکھنے کے سارے کھڑے ہو کر انگلیوں کو اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں یعنی کہ ٹکھنے کے جو پر پیروں کو آگے کی اور اوپر کی اور لے جانا دورسی فلیکشن کلاتا ہے اور نیچے کی اور لے جانا پلانٹر فلیکشن کلاتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا پلانٹر فلیکشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا دورسی فلیکشن ہے یاد رکھ رہے گا ایسے جائے گا تو دورسی فلیکشن ایسے جائے گا تو پلانٹر فلیکشن تو یہ کوشن آپ کا پوچھا بھی تھا آپ کے اتراخن میں بھی اور بپسی میں بھی تو ایسا نہیں ہے دوستو جو ہمیں میں پریکٹس کرا رہی ہوں آپ کو 100% لاب ہو رہا ہے ایک دو کوشن کو بھی پڑھائے گا تو دو چار کوشن ایسے وہ ہوتے ہیں جو پڑھائے ہوئا نہیں آتا ہے تو ڈیلی ویسے سے آپ اسی طرح پریکٹس کرتے رہیے تو ملتے ہیں نیکسٹ بریڈیو پریکٹس میں تب تک کیلیت جائیں